موسیقی اسلام علیکم پروگرام آپ کے پاس میں میں ہوں صوفی یوسف زائی آج ہم بات کریں گے آپ کے ان مسائل پر جیسے کیا آپ کو میرے بیک پر نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ وہ غیر قانونی تجاوزات ہیں آخر یہ تجاوزات جو ہے یہ بنتی کیوں ہیں کیا اس سے پہلے سیڈی اے سو رہی ہوتی ہے کیا ہماری جو متلکہ انتظامیہ ہیں ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہوتی ہم اس پہ بات کریں گے آپ کے سامنے جو ہے عوام کے مسائل جو ہم لے کے آتے ہیں اس میں آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح یہ تجاوزات رات و رات بن جاتی ہیں کس طرح ان سے جو ہے ٹیکس ان کو دینا پڑتا ہے جس کو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ٹیکس ہے نجائس ٹیکس ہے جو کہ ایک پرچی کے شیپ میں یہ دیتے ہیں ان سے منتلی لی جاتی ہے اور اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے پھر ان کو بغیر بتائے اچانک سے آ کر دس سال بعد یا پانچ سال بعد جو ہے یہ تجاوزات گرا دی جاتی ہیں میرے ساتھ رہیے باتشیت کرتے ہیں عام عوام سے کلتور شنواری آپ کا ہے جی کلتور شنواری میرا تھا تھا اچھا یہ بتائیے گا یہاں پہ کوئی خاص ریزن آپ نے یہاں پہ جو ہے یہ جگہ خریدی آپ کو کیا معلوم نہیں تھا یہ غیر کانونی تجاوزات میں آ رہی ہے اس طرح تھا کہ شروع میں جب 2012 میں میں کوئی سے فنڈنگ ہمارے ساتھ ہو گئی ہے بچونٹی اور میں نوکیا کر رہا تھا تو اس وقت سوچا کہ کوئی ایسی لوگیشن دریافت کیجئے ریسٹورنٹ کے ایک شعب پکانے کا پھر افریقہ چلا گیا ہے افریقہ میں میرے سرویسز دی یو این کے اندر تو ایک سرٹن پوائنٹ پہ وطن کی یاد آ جاتی ہے وطن کے لوگوں کے ساتھ اور یہ سوچا کہ کچھ ڈیفرنٹ ہی کیا جائے نوکی کی بجائے یہاں ادھر ادھر جگہ تو یہ جگہ ایک بندے نے ایڈنٹیپائی کیا کیا رہی ہے یہ جگہ نسبتہ نیس کی قیمتیں اچھی تھی ملوہ بھی کم تھی وجہ پوچھا گیا کہ ریجسٹری اور انتقال نہیں ہے اور یہ متنازعہ سیکٹر ہے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری کی یہ متنازعہ سیکٹر ہے کبزہ بیچنا اس سچ اس طرح نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی باہر سے آئے ہیں اور سی ڈی اے کی زمین پہ ہم مقابیزین ہو گئے مالکین نے باقاعدہ فرد تھے ان کے ملکیے تھے انہوں نے سی ڈی اے سے کوئی کمپنسیشن نہیں لی اور آگے ان سے تے ہو گیا کہ اگر سی ڈی اے کوئی کوئر کرتی ہے تو ان کے کیا بینیفیٹس ہوں گے ہمارے کیا ہوں گے اور ہمیں ایک بزنس اپتشویٹی کے لئے سپیس میرے رہا تھا تو اس حوالے سے چونکہ جی بارہ سارا ایک متنازع ہے اس کے کمپنسیشن کے کیسے چل رہے ایٹی فائب سے سی ڈی اے بھی انوالڈ ہے اس میں لیکن یہ لوگ بھی بیچنے پہ مجبور ہے اس طرح اور خریدار بھی خریدنے پہ مجبور ہے اچھے یہ بتائیے گا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو نجائز یاگر قانون انتجاوزات ہے یہ جو تعمیر ہوئی اس کو گرانے کے لئے بار بار ہم نے آپ کو نوٹسز جاری کیے گئے جو سی ڈی اے کی جانے سے مطلقہ انتظامیہ کی جانے سے کیا آپ کو وہ نوٹسز جاری ہوئے تھے یہ سغاصر بھی بنیاد اور مبلی جھوٹ بر مبلی ہے تو سی ڈی اپنی جان چھوڑا رہی ہے اچانک آئے ہیں اور یقین کرے ہمارے ہمارے اتنے کمپی چیزیں جو اس میں تھی انہوں نے ہمیں یہ موقع تک نہیں دیا کہ ہم یہاں سے چیزیں بڑھرا کریں جو بیلڈنگز کے اندر تھی جو آگے کچنز کے اندر تھی تو میرا نہیں خیال کی ایک کوئی کوئی تین پرسنٹ آب دی بلانگنگز جو ریسٹورن کی ملکیت دی اس میں کوئی چیز بچی ہے میں نے تین گھنٹوں کا ٹائم مانگا اس وقت میں موقع پر خود موجود تھا دنائی کیا گیا کہ میں چیزوں کو سنبھال جوں تو اچانک ہی سارا کچھ ہوا اور ہم اس پر خوش ہوتے اگر انہوں نے پہلے ہمیں نوٹس دیتے دیتے نیگاشی ایٹ کرتے ہم چیزوں کو سنبھالتے اور کوئی متفق کا حال نکل آتا حکومتی اداروں کے یا حکومتی ممبران کے جو اس وقت کرنٹ بھی ہے نواز شریف کے دور میں بھی یہ سلسلے چھے بلکہ ایٹی فائب سے چل رہے تو ایٹی فائب ہے جنرل صاحب تھے اس وقت جو یعبین ازیر صاحبہ کی حکومت پر آپ پانوڑ آئی تو اس کے لیے کوئی اکلمان لوگ انہوں نے ہونے چاہیے جو ہی ڈیسیجن کر لے ایک تین پارٹی ہوں کے لیے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے کسی نے جو ہے رابطہ نہیں کیا کہ آپ کو کسی نے کوئی نوٹس نہیں جاری کیا کیونکہ کچھ ہم آگے بات کر کے آئے ہیں بقول ان کے کہ وہ نوٹس جو ہے مطلب ان کو دو دن بعد جب یہ غیر قانونی تجاوزات بقول مطلب سیڑی ہے کہ گرائے گی اس کے بعد ان کو نوٹس وغیرہ جاری ہوئے آپ کو وہ نہیں ملے تھے میں تو اسے زیادہ وکٹم اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں میرا یہ جو جگہ ہے یہ چھ مہینے پہلے انہوں نے توڑی بھی انہوں نے توڑی بھی انہوں نے توڑی بھی انہوں نے توڑا تو میں فیل کر رہا تھا کہ میرا ایک رسٹورٹ کیوں انہوں نے توڑا آگے میرے ساتھ سوال کا جواب بھی نہیں ہے کہ آفر کس وجہ سے اگر تو کئی تجاوزات ہیں تو پھر سارے بیلٹ کو ہونا چاہیے جیسے کہ ابھی ہو گیا انہوں نے توڑی بھی تجاوزات ہیں جب ہم اس کو خرید رہتے ہیں تو سی ڈی اے کے کچھ افیشل سے اور مالکان سے اور نقشوں پہ اپنے جو بتایا گیا تو ڈائی سو فٹ کی ایک پویجن دکھائی گئی ہم نے ناب طول کر کے تو پھر تین سو پہ اپنا پانڈیوار رکھائی ہے اگر آپ پانڈیوار دیکھ رہے ہیں جو یہ پہلا والا ساتھ ہے وہی تری ہنڈرڈ تری ہنڈرڈ پہ ہے جو مین روڈ ہے وہاں سے تری ہنڈرڈ ابھی فور ہنڈرڈ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فور ہنڈرڈ تک ہماری پرائیٹ آپے کے رگوارمنٹ ہے لیکن ایم وانڈرڈ سے فار بیانڈ بھی گئے ہیں کئی ایک جگہ پہ جو تظاہر نظر آتا ہے ان سکس انڈرڈ پہ ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے کیونکہ پرسنل انمیٹیز انوارڈ ہے اس میں اگر چار سب ہے تو چار سب سے باہر بھی انہوں نے کئی ایک چیزیں توڑ دیئے اچھا یہ بتائیے گا کہیں آپ سے کوئی سی ڈی اے کے جو حکام ہیں یا انتظامیوں میں سے کسی نے آپ سے کوئی رشوت یا کوئی بتا لینے کی کوشش تو نہیں کی گئے دیکھیں پاکستان ہم سن رہے کرپشن کے لیول پہ انٹرنیشنل سٹیٹسٹک کچھ بے بہت سے چیزیں سجیسٹ کرتی ہے تو کوئی بھی اس میں سے کوئی معورائی نہیں ہے مینی پیپل میں پین پوائنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن کئی ایک ایسی چیزیں صرف سی ڈی اے کے افسران نہیں بلکہ سلامباد کے اندر کئی ایک مافیا انوارڈ ہے جس میں بوسی انفورسمنٹ ایجنسیا بھی آ جاتی ہے اور وہ ون وی آر ای ناظر وی آر ای ناظر وی آر ایجنسیا بھی آجاتی ہے تو آپ انڈیریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو ہے ایک بھاری اماؤنٹ رشوت کی لئی گئی بظاہر تو میں ایسا کوئی کمنٹ نہیں کروں گا یا اس کوئی کمنٹ کروں گا لیکن یہ تھا کہ جس وقت یہ سارا سیٹ اپ بن رہا تھا تو یہ ایک دن میں نہیں بنایا یا کوئی اس طرح کا کوئی سیٹ نہیں تھا جس کو ہم نے یہاں رکھا اور اس نے یہ گروپ کیا یہ بیللنگ گروپ کیا اور یا بزنیس گروپ کیا میلینز آف میلینز روپیز لوگوں کے لگے ہیں تو ایک دن کا کام نہیں ہے کہ سٹ اپ پہ سال سال کارسہ رکھتا ہے تو کدر تے ہماری جنسی ہے جو انفرسمنٹ کی ہے اگر میں کچھ واضح الفاظ میں کہہ دوں تو اب وائسلی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ کوئی وہ تماکہ نہیں تھا جس سے وہ ایک دنیا ہمارے زوجود میں آئی ہمارا رسولنٹ بنا نئے پاکستان کی شروعات ہے نئے پاکستان ہے تو می بھی آپ اپنی کوئی فریاد لے کے جائیں گے عدالت میں یا عمران خان سے کچھ کہنا سائیں گے عمران خان ایک متبادل قیادت کے طور پر اوبر آئے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی لیکن جب وہ ایک لاکھ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں تو تس ہزار تو ادھر اس نے نوکریوں سے نکال لیا میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی ایم سوری تو ایک کروڑ نوکری اگر وہ بات کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ پہ پہنٹالیس بندے میرے ساتھ ڈیپلائیڈ تھے اس چھوٹے سی وہ سٹ اپ پہ واقعے میں سن رہا ہوں کہ کوئی دس ہزار تک کے اماؤنٹ ہے لوگوں کی جو کوانٹم اپ ڈ والیوم جو جو ہے ایم پلائیڈ دس ہزار دس ہزار کو آپ ملٹیفلائی کر لے سیون میمبرز فیملی ہے تو سیونٹی تاوزنڈ انڈریکلی جو بزنس جنریٹ ہو رہا تھا یہاں پہ وہ تاکہ تک پہنچ رہا تھا اس کا آپ اندازہ لگا لے سیونٹی تاوزنڈ ڈاریک بینیفیش لیتے اس کے انٹرم اپ ڈالی میں کوئی کروں کی اپ ڈالی میں ہو رہا تھا شکریہ کیونک موسیقی کیونک موسیقی کیونک موسیقی کیونک موسیقی اس کے بعد جو جرمانے بھی لگایا تھا ان لوگوں پہ پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم نے جرمانے دینا ہے تو یہ ادھر ایک لاکھ دو لاکھ روپے جرمانے بھی لگایا تھا پھر ایک دن صبح آگئے ساڑھے آٹھ باجے اور ہمارے جو میفر ریسٹرنٹ اس کو گیرا دیا ہے اور اس کے بعد پھر نوٹس ملے ہم کو جب آپ بکول ان کے تجاوزات پہ آپ اپنی زمین مطلب کوئی کنسٹرکشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں کنسٹرکشن آپ بنا رہے ہوتے ہیں کوئی ہال ہے شادی ہال سکول کچھ بھی بنا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کیوں آپ کو نوٹس جاری نہیں ہوتے اس ٹائم آپ کو کیوں نہیں روکا جانتا یہ تو ہم بھی ان لوگوں سے بتایا تھے کہ آپ اس وقت کدھر تھے جب آئے تھے بھی یہ تو پیسے بھی لے کے جاتے تھے اور یہ کہہ رہا تھا کہ تین سو پوٹ تک ہم روڈ کے ساتھ جگہ اس کو اٹھانا ہے یہ تو آٹھ سو چار سو پانسو پوٹ ہمارا یہ حال تھا یہ دور تھا اسے شادی ہال پھر بھی آگئے اس کو اٹھا دیا ہے اس وقت یہ لوگ کوئی بھی نہیں بتایا تھا کہ آپ یہ کیا بنا رہے ہو کیا کر رہے ہو تو اس وقت یہ لوگ تو اتنی تھے کیا مالکان یہاں پہ موجود نہیں تھے کہ جب آپ آپ کا یہ شادی حال یا جتنے بھی جو ہے تعمیرات یہاں پہ گرائی جاری تھی مالکان یہاں پہ موجود نہیں تھے موک کے پر موک کے پر تو وہ نہیں تھے یہ جو ہارے ساتھ بندے تھے وہ تھے اس کو بھی ادھر سے اٹھا کر کے تانے میں بیج گئے تھے پھر اس کے بعد مالکان آگئے ہیں ان کو بھی پھر چھوڑا دیا ہیں اور سارے سیڑیے والے آئے تھے اور اس کے ساتھ پولیس بھی آئے تھے اور اس نے کوئی فعلے سے انفرام بھی نہیں کیا ہم لوگوں کو اور بس اس طرح ہم کو اٹھا دیا ہیں ان لوگوں نے اور بعد میں پھر جب مالکان آگئے تو اس نے بولا تھا کہ آپ لوگوں نے تو نوٹس بھی نہیں لے گئے پیسے بھی ہم سے پہلے لے گئے گئے تھے کہ یہ رہا تھا کہ آپ کی یہ جرمانیں بنی ہوئی ہیں ہر دو ہمارے مالکان نے تو جنمانے بھی دیا ان لوگوں کو پھر بھی پتہ دیں گیا یہ بتاؤ نوٹس آپ کو کب ایشو ہوا گرایا جب یہ بلڈنگز وگرہ جو ہے جو ناجائستہ جاوزات ہیں یہ گرائی گئی تب یا کتے مطلب اس ٹائم بعد کتے ڈیوریشن بعد آپ کو جو ہے نوٹس جاری ہو نوٹس تو دو دن بعد جاری ہوا ہے اور یہ گرائی کب گئی تھی یہ گرائی کب گئی اس سے دو دن فیلے اچھے یہ بتائے گا سی ڈی اے نے اس ٹائم پر آخر جب آپ لوگوں کی تعمیرات ہو جاتی ہو اس کے بعد ہی کیوں سی ڈی اے آکے یہ گرا رہے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو ہم بھی تو جی سوچتے ہیں جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ نہیں آتے اس وقت یہ پیسے لے کر سی ڈی اے والے چلے جاتے ہیں اور جب ہم مکمل جو کام ہوتے ہیں ہم مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو بعد میں یہ آکے گرائے چلے جاتے ہیں انہوں نے کافی نقصان کیا ہے کہ صرف یہاں پہ نہیں اور جہاں جہاں پہ ان کا آت چر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایک بنباشی نے انہوں نے بنای ہوئی ہے سی ڈی اے والوں نے تو ادھر تقریباً مجھے نو سال ہو گئے ہیں تو ہم تقریباً پچاس ساٹھ لوگ ادھر کام کرتے ہیں ان میں سے صرف ابھی ایک یا دو کام کر رہے ہیں اور سب برزگار ہو گئے ہیں یہ صرف اور صرف ان سی ڈی او والوں کو بنباشی ہے اچھا یہ دیکھئے گا بقول ان کے کہ یہاں پہ آپ کو کافی دفعہ نوٹسز جاری کی ہیں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے غیر جو تجاوزات ہے اس کو یہاں پہ آپ ختم کریں لیکن یہ تجاوزات نوٹس آپ لوگوں کو ملنے کے باوجود آپ لوگ جو ہے نا اس پہ کوئی عمل درامت نہیں کرتے اس میں کتنی صداقت ہے بھئی میڈم جی ہے کہ جب انہوں نے نوٹس پہلے جو جاری کیے تھے وہ صرف جاری اس لیے کیے تھے کہ آپ یہ گرا نہیں سکتے سی ڈی او والا دالت نے یہ کیس چل رہا تھا بھئی آپ گرا نہیں سکتے آپ صرف سیل کر سکتے ہیں جب بھی کوئی سر کی بات ہوتی تھی سی ڈی او والے آ جاتے تھے یا کوئی ایسی آ جاتے تھا جرمانہ کرتا تھا تقریباً لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ رپیہ لے کا چل جاتے تھے اس کے بعد ابھی کسی کو کوئی نوٹس نے ملا تقریباً نوٹس چھے طریقہ تھا اور ہمارا آپریشن آٹھ تریقہ وہ چھے طریقہ بجائے ہمیں نوٹس ملا تقریباً بائیس تیس طریقہ ہمیں نوٹس ملا اس کے بعد نوٹس ملا جب ہم گرا چکے تھے یہ گرا چکے تھے سی ڈی او والے صاحب اس کے بعد ہمیں نوٹس ملا کیا ہمارے ملک میں غریب اور امیر عوام کے لیے انصاف ایک برابر ہے کیا پی ٹی آئی کی حکومت جو تبدیلی اور انصاف کے نعرے لگاتی تھی وہ ہمیں انصاف دے پائے گی جب بات قیر قانونی تجاوزات بنی گالا تک آئی تو سپریم کورٹ نے ایکشن لیتے ہوئے یہ حکم جاری کیا کہ اس پر بھاری جرمانیں ادا کر کے اسے لیگلائز کیا جا سکتا ہے اب تک کے لیے دیجئے اجازت پروگرام آپ کے پاس نیکس ٹائم کسی اور مسائل پہ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی